اب میں آپ کو کچھ سنکیتوں کے بارے میں بتا رہی ہوں جو آپ کے ہاتھ اور پیروں پر ہوتے ہیں انہیں دھیان سے دیکھے گا اگر یہ سنکیت آپ کے ہاتھ یا پیر پر ہیں تو سمجھ لیجئے راجیوگ ضرور ملے گا اب آپ کی ہتھیلی پر کچھ رکھائیں ہوتی ہیں وہ جانیں راج چن آدمیوں کے دائیں ہاتھ یا پیر پر اور مہیلاؤں کے بائیں ہاتھ یا بائیں پیر پر کسی بھی طرح سے ہو سکتے ہیں اگر فیمیلز ورکنگ ہیں تو رائٹ سائٹ پر بھی مل سکتا ہے جیسے کی سورے ہاتھ پر سورے کیسے ہوگا ایسے سٹار بن جائے گا اس طرح سے چکر ہوگا اس طریقے سے یا پھر شنک دکھائی دے گا اس طرح سے شنک بن جائے گا ایسے دکھائی دیتے ہیں تو سمجھئے کہ راج یوگ جو ہے لے کر انسان پیدا ہوا ہے پیر کے تلوے میں کون سے چن ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں دھیان سے سنیے جس کے پیر کے تلوے میں کندل ہوتے ہیں کندل بیسیکل ہی ایسے ہوتے ہیں چکر ہوتا ہے چکر کا سائن یوں بنا ہوگا اور تو اور اس کے ساتھ میں اگر یہ ہو تو انسان اچھا لیڈر ثابت ہوتا ہے شاسن کرنے والا ہوتا ہے راج نیتی میں بہت بڑا پد پاتا ہے جس کے ہاتھ یا پیر میں چھتر چھتر مطلب ایسا سائن ہوتا ہے اس طریقے سے چھتری جیسے چھتری جیسا یا مچھلی جیسے سائن ہو مچھلی تو آپ کو بہت دیکھ جائے گی بڑے بڑے نیتاوں کے ہاتھ پہ ہوتی اس طرح سے مچھلی کا سائن ہو تالاب یا بینا دکھائی دے اس طرح سے کوئی چیز دکھائی دے ایسے یا بیڑا اگر دکھائی دے اس طریقے سے سائن اگر دکھنے لگے تو یہ کسی بڑے بہت بڑی کسی گروپ کا یا کسی دیش کا بہت بڑا لیڈر بن سکتا ہے جی ہاں یہ بہت اچھے سنکیت ہوتے ہیں ان کا دھیان دیجئے اس کے علاوہ کچھ اور چن بھی ہوتا ہے جیسے دھوج کا چن ایسے ہوتا ہے اس طریقے سے چن ہوتا ہے کئی بار بان کا چن بھی ہوتا ہے اس طریقے سے بھی ہوتا ہے وہ جانئے اس سے بھی بہت اچھا ہوتا ہے جس کی ہتھیلی کے بیچوں بیچ رتھ ہو رتھ بہت ریئر ہوتا ہے پر یہ اس طریقے سے بنا ہوتا ہے اس طریقے سے نیچے اسے آپ کو گھوڑے کا illusion آتا ہے آگے اور پیچھے اسے بنا ہوتا ہے اس طرح سے سائن بنے ہوتے ہیں پر یہ ریئر ہوتا ہے دھوج بان کا چن دکھائی دے تو اسے لیڈر بننے کا بہت بڑا موقع ملتا ہے وہ سب پر راج کرتا ہے جس تری یا پورش کے پیر میں پیئے ہو پیئے کا سائن مطلب ایسے چکر ہو اس طریقے سے پیئے ہو چکر ہو کئی پر کمل کا نشان بھی بہت آسانی سے دیکھتا ہے اس طریقے سے کمل کا نشان دیکھتا ہے اس طرح سے ہو تو یہ کئی پروپٹیوں کے مالک ہوتے ہیں اس کے پاس اٹوٹ لکشمی ہوتی ہے پیروں کے تلوے پر تل یا رتھ ہونا اگر تل ہے یا رتھ ہونا تو اگر ہوتا ہے یا پھر ہتھیلی کے بیچوں بیچ اگر یہ سائن ہوتے ہیں تو اسے جیون میں کبھی دھنکی کمی نہیں ہوتی سماج میں بڑے پد پر بیٹھا ہوتا ہے جن کے پیروں کے تلوے پر پل یا رتھ جیسا چن ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ہر طرقے سنسارک سکھوں کو بھوکتا ہے جس کی چھاتی چوڑی ناک لمبی نا بھی گہری ہوتی ہے وہ بھی راجیوگ بھوکتا ہے جہاں رہتا ہے وہاں راج کرتا ہے